اہل جنت جنت میں داخلہ پا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہمیشہ اللہ کو یاد کریں گے ظاہر سے بات ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ کتنی عظیم نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے کتنا عظیم دھر اللہ تعالی نے جنتیوں کو عطا فرمایا ہے تھوڑا سا انہوں نے عمل کیا ہے ہمیشہ کے لئے اللہ تعالی نے انہیں مالا مال کر دیا ہے تھوڑی سا انہوں نے قربانی دی ہے اس کا کئی گناہ اللہ تعالیٰ عنہ نوازہ ہے تو جنتی بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے اور بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اللہ کی حمد و حسنہ بیان کریں گے چنانچہ اللہ نے فرمایا وہ کہیں گے اس اللہ کی تعریف جس نے ہم کو اسلام کی توفیق دی تھی اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم یہ توفیق نہیں پاتے سورہ عراف میں آیت نمبر تیالیس میں اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اس اللہ کی تعریف جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو جنت کا وارث بنایا جہاں ہم چاہیں جس طریقے سے مدے کریں سورہ زمر میں آیت نمبر چوہتر میں اسی طریقے سے دعویٰ ہم تو یہ جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کے حمد و حسنہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف و تعصیف بیان کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق ادا دی اور سبحانک اللہ ہمیشہ کہیں گے سلام کرتے رہیں گے اور الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں گے یہ ان کی زمانوں پر اس سے وارد رہے گا تو یہ جنتیوں کے وہ صاف ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے حَدَمَا إِنْدِي وَاللَّهُ تَعْلَىٰ عَالَمْ وَالْحَمْدِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَىٰ اللہُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَسَلَّلَمَ تَسْلِيمٌ کَثِيرًا